ہم علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوجوانوں میرے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ جو بیغام ہم لے کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے تھے کہ مغرب جو آپ کو تقسیم کر رہا ہے جو آپ کو ڈیوائیڈن رول کی پالیسی پر آپ لوگوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو میں نے جب ساری زندگی حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ سمجھنے کی کوشش کی اور آیاز جیرم ایک قویشن کہ حضرت آپ مجھے ایک جملے میں بتا دیجئے کہ امت کر جو بگھرا ہوا شیرازہ ہے اسے کس طرح ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو مجھے وہ ایک لائن میں جو جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کہ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجوڑ کے زندہ کر سکتی ہے اس قوت کا نام اسلام ہے اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط اس کے رسول علیہ السلام ہے ہم سے ابھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام پولیٹیکل اور ریلیجیس آرگنیزیشنز کی جو یوت ونگز ہیں ان کی لیڈرشپ کا آلائن سے اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جھکاؤ بابا جی کی طرف کیوں ہیں میں تو ان کی موجودگی میں بھی یہی جواب دوں گا کہ اگر کل بلاول ناموس رسالت کے لیے آ جائے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں کیوں نہیں آتے آپ ذاتی مفادات کے لیے نکل سکتے ہیں تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں تو دون ہو سٹینڈز فور ناموس رسالت دون ہو ٹیک اینی سارٹ اف انیشیئیٹیف فور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو یہاں پر کچھ چیز موجود ہے وہ مجبور کر دیتی ہے آپ کو اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنے پر تو آج میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ مدارس اور مساجد میں کام چل رہا ہے دین کا ہمارے اس قوم کو اس غلامی کے شکنجے سے نکالنے کا آج اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے تعلیمی اداروں میں کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے اسلام اور پاکستان کا پیغام دینا اور نظریہ پاکستان کا دفاع کرنا یہ پروفیسر ہوت بائی ٹائپ کے یا جتنے ہی آسمہ جانگیر کی ناجائز اولادیں ایسے لوگوں کا کاؤنٹر نیریٹیف ہم لوگوں نے دینا ہے اور اسی وجہ سے ہم یہاں ان سے دعا لینے آئے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جرت حمد استقامت ہم لوگوں کو بھی عطا کرے کہ ڈیٹھ سو پونے دو سو دن جیل میں رہنے کے بعد بھی وہی ترو تازہ چہرہ وہی جذبہ وہی حوصلہ بلند اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ثابت قدمی عطا کرے کہ اس حالت میں بھی اگر ہم اگر انہیں یہ کہیں کہ یہ معذور ہیں تو معذور یہ نہیں ہماری سوچ معذور ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے کہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ ان کے حق پہ ہونا یا حق پہ نہ ہونے کو اگر آپ دیکھیں ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ جب یہ گرفتار ہوئے تو گریٹ ویلڈرز نے جشن منایا تھا اور کہا تھا کہ کہ میں انہیں شاباشی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے شخص کو گرفتار کیا اس بندے نے جشن منایا ہے جو کہ گستا خانہ خاکہ ہالنڈ میں شائع کر رہا تھا اور آج جب یہ رہا ہوتے ہیں تو اسی کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں رہا تو یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں پسینے لوگوں کے کہاں کان چھوٹ رہے ہیں تو ہم ہر اس شخص کے دست و بازو بنیں گے جو قادیانیت کے خلاف اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھڑے ہوں گے اور مجھے تو فخر ہے کہ ہم ایک ہی قوم خطے قبیلے ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بابا جی سے بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اور کوئی نوجوانوں کو حضرت اقبال کی روشنی میں کوئی ایک اٹھ شیر کی روشنی میں اگر کہنا چاہے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اوصلوں کو مزید بلند فرمائے اور آپ جو کمیشن جاری رکھے ہوئے ہیں اس مشن کے لئے سارے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ پہلے بھی روشن ہے مزید روشن ہو جائے گا اور آپ نے جو بات کی ہے وہی اقبال نے کہا ازان کے ملت راہیات از عشقی است اور برک و سازق کہا اینات از عشقی است اقبال کہتا ہے امت مسلم آگر دوبارہ اپنا وقار بحال کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر اس رسول پیدا کرے بس یہی پیغام ہے اقبال کا اور اقبال کے شاہین جو اقبال شاہین تلاش کرتا وہ آپ نوجوانی ہیں اور انشاءاللہ آپ کھڑے ہو جائیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ وہ حضور کا غلام آ رہا ہے اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ آپ کا سایہ ہم پر آباد رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بار